جو ایویون ویلکم بیک تو برین نیو ویڈیو آف جیمی کا اپیسوڈ تو بھائی آج میرے اپیسوڈ کی جو بھائی شروعات ہو چکی ہیں آج ہمارا سیکنڈ اپیسوڈ ہے اور بھائی حیدر بھائی بھی آ چکی ہیں حیدر بھائی شناو یار جیمی ماشاءاللہ گھر بہت خوبصورت ہے یار لیکن گھاڑیاں شاڑیاں ساری کدھر ہیں یار پاپا کی ساری گاڑیاں جو ہے نا ہیدر بھئی وہ گئی ہوئی ہیں ورک شاپ یار ہماری ورک شاپ بھی دیا کریں اب یہ نئی سرویس سٹیشن گئی ہوئی ہیں اچھا 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 تو ابھی بس چلیں ہیدر بھئی ہاں یار جمی یار آج بہت کام ہے ریبون بھی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری وہ کیا کہتے ہیں لکس فور سیونٹی بھی ریڈی ہو چکی ہے وہ کیا کہتے ہیں سرف بھی ہاں دونوں گاڑیاں ریڈی ہو گئی ہیں ہاں دونوں ریڈی ہو گئی ہیں یار ویسے یہ والی گاڑی جو ہے نا اب اس کو جمی بہترین ریڈی کرنا ہے یار آپ بیٹھو تو شہی نا بوائز یہ گاڑی چیک کرو یہ ہے میرے خیال سے تویٹا گرینڈی دو ہزار کونسا موڈل ہے ہیدر بھئی یار جمی یہ دو ہزار اٹھارہ کا موڈل ہے ہاں بوائز یہ اٹھارہ ہیں اور ابھی اس کو ہم نے فل یہ سٹوک کار ہے مطلب کہ یہ تم لوگ سائیڈوں سے دیکھ سکتے ہو بلکل سٹوک ہے ہم نے اس کو بوائز فلی موڈیفائی کرنا ہے یعنی کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو بہترین قسم کی موڈیفائی کریں گے اور تم لوگ انہیں کومنٹس میں بتانا ہے اور بھائی سب سے امپورٹنٹ بات میں بتا دوں آج کی یار ہیدر بھائی کل کی ویڈیو پر کس کس نے کومنٹ کیا تھا یار جمی سب سے پہلے تو جو ہے نا ایک لڑکے نے کومنٹ کیا تھا ندیم نے ٹھیک ہے ندیم نے بولا تھا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ گاڑی ہے آر ایکس ایٹ اور اس کو میں نے موڈیفائی کرنا ہے تو وہ گاڑی تو کل رات کو ندیم دے نہیں گیا تھا ہاں ہاں دے گیا تھا اور موڈیفائی بھی ہو گئی ہے یار نہ کرو یار ہیدر بھائی واقعی ہاں ریڈی بالکل زیرو میٹر ریڈی ہے بوائز دیکھ لو مطلب تم لوگ ہمارا پیار چیک کرو ہم لوگوں نے تمہاری گاڑی بھائی پہلے ہی موڈیفائی کر دی ہے اور اس کے پائے اس کے علاوہ بوائز ایک لڑکا تھا جس نے کل کی ویڈیو پہ کومنٹ کیا تھا کہ جمی بھائی میرے پاس ہونڈا سیوک ہے دو ہزار سولہ موڈل میں نے اس کو موڈیفائی کروانا ہے تو وہ لڑکا بھی بھائی تمہارا نام کیا تھا اس کا یار جمی اس کا نام تھا میرے کیال سے حمزہ شیخ زیرو فور بس ٹھیک ہے تو حمزہ شیخ بھائی تمہاری ویڈیو بھی جو ہے نا وہ نام لے لی ہے تمہارا بھی اور تم لوگ اپنی گاڑیاں لے کے آجو یار حیدر بھائی ابے یہ حیدر بھائی یہ ریبون ہو گئی ہے ڈن بیٹا تو ریبون چیک کر یار حیدر بھائی کمال یار اس کو میں کہاں لگا ہوں یار جمی اس کو یہی پہ لگا دے فیلحال اس کا کام بھی بس اب شروع کرنا ہے بینی نے چلو بس صحیح ہے اب یہ والی جو ہے نا گرینڈی بوائیز اس کو بھی ہم نے شروع کروانا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا بوائیز اس گاڑی کا تم لوگوں کو بتائیں گے کتنی بہترین موڈیفائی کرتے ہیں سب سے پہلے تو بوائیز آر ایکس ایٹ چیک کرو یار حیدر بھائی آر ایکس ایٹ کا کیا کیا ہے یار جمی اس کا سپوائلر لگایا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ ایر سسپینشن لگانی ہے اچھا ابھی اس میں ایر سسپینشن لگانی ہے ہاں اس کا شیشہ چینج کی شیشہ سارے ٹنٹ کی ہیں اور آگے بمپر نیا لگایا ہے اچھا بمپر نیا لگایا ہے بوائیز چیک کرو آر ایکس ایٹ آہا 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 چیک کرو سب سے خوبصورت گاڑی ہے آر ایکس ایٹ اور اس کو ہم نے موڈیفائی کیا ہے یہ ہمارے ایک لڑکے نے کومنٹ کیا تھا کہ جیمی بھائی آپ نے اس کو موڈیفائی کرنا ہے اور ہم نے بھائی لڑکے کی گاڑی موڈیفائی کر دی ہیدر بھائی کیا نام تھا اس کا جیمی اس کا نام تھا ارسلان اچھا چلو ٹھیک ہے ارسلان کی گاڑی موڈیفائی ہو گئی ہے بس اس کے اندر نا بوائیز ایر سسپینشن لگانی ہے ہیدر بھائی اور باقی جیمی دو ریبون چیک کر ہوئے 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 بوائیز چیک کرو بھائی ہماری ون آف تی موسٹ موسٹ بیوٹیفل کار بوائیز یہ ریبون چیک کرو یہ ہم نے موڈیفائی کی ہے اور پروپر کمپلیٹ ہو چکی ہے جیمی یار گاڑی گاڑی ہے قسم سے ریبون کا کوئی مقابلہ نہیں یار ہیدر بھائی یار واقعی کوئی مقابلہ نہیں ہے یار ریبون بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یار یقین کرو گے اس گاڑی کے اوپر ریپ ہوا ہوا ہے یہ سارے کا سارا ریپ ہے بوائیز مطلب کہ ہم نے اس کو جو ہے نا فل گولڈن ریپ کی ہے یہ ہم نے جو ہے نا بھائی جو سمپل بات ہے نا یہ ہم نے کوپی کیا ہے حبیبین بھائی کا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے نا بھائی 30 days کے اندر اندر جو ہے نا ایک گاڑی موڈیفائی کی تھی جس کا نام تھا ہونڈا ریبون اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے روکی تو بھائی یہ ہے وہ ہماری روکی مطلب کہ ہمارا ان کے والا مقابلہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بوائیز ہم نے پوری کی پوری ٹرائے کی ہے کہ بھائی روکی کی تھوڑی سی شیپ دے دی جائے سکیں چیک کرو یار کتنی خوبصورت ہے بھائی کی گاڑی جو ہے نا روکی آ چکی ہے اس ٹائم ہماری بھائی ورک شوپ پہ اور ہم نے اس کو فلی موڈیفائی کر دیا تو بھائی حبیبین بھائی لیکن آپ سے ہی ہم نے یہ سارا سیکھا ہے تیس دن کے اندر گاڑی کمپلیٹ کیے لیکن ہم لوگوں نے بھائی چار پانچ دن کے اندر کر دیا یار جمی یار یہ گاڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہے یار حیدر بھائی یقین کرو میری ون آف دی موسٹ فیوریٹ کار بن چکی ہے اس کا ریپ کتنا خوبصورت ہے یار حیدر بھائی یار جمی واقعی یار بہت کمال جمی میری بات سن ایک گاڑی خریدتے ہیں ریبون اور اس کو ہم ایسا ہی موڈیفائی کرتے ہیں کیونکہ یہ تو حبیبین بھائی کی ہے اسی لئے ہم اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے یار یہی تو میں کہہ رہا ہوں حیدر بھائی یار جو مرضی ہو جے میں نے آج ہی ریبون خریدنی ہے یار چیک کرو آپ گاڑی کا لک چیک کرو حیدر بھائی یار جمی بہت خوبصورت ہے جمی بہت کمال یار حیدر بھائی گاڑی ہے کہ میں کہتا ہوں کیا ہے یار بہترین جمی کیا کہتا ہے پھر کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں گریٹ ہو گیا بوائز یار اگر تم لوگ نے بھی اپنی گاڑیاں اسی طرح موڈیفائی کروانی ہے ہم سے تو بھائی تم لوگ کومنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے نا تمہاری گاڑیاں بھی موڈیفائی کر دیں گے یار حیدر بھائی چاس آگئی ہے یار جمی اچھا میری بات سن اس کو کھڑا کرتے ہیں شوروم میں ٹھیک ہے مطلب ورک شاپ پہ اور ہم نے جانا ہے وہ اپنی نئی ورک شاپ کی جگہ دیکھنے یار ہاں یار حیدر بھائی یار وہاں بھی جانا ہے جا کے نہ نئی ورک شاپ کی جگہ دیکھنی ہے یار بوائز تکی فیملی تم لوگ کو پتہ ہے کہ بھائی کل سے اتنے کومنٹ آ رہے ہیں لوگوں کے کہ جمی بھائی ہم آپ لوگ کی ورک شاپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھگ گئے ہیں ہمیں ورک شاپ نہیں ملی کیونکہ یار یہ دیکھو نا روڈ سے کتنا اندر جا کے ہم نے بنائی ہے تو اب ہمارا کام ماشاءاللہ بہت اچھا چل چک ہے ہمارے پاس کسٹمرز بھی آ رہے ہیں اور اسی لیے اب ہم اس ورک شاپ کو جو ہے نا وہ چینج کر کے کوئی اچھی سی مین روڈ کے اوپر ورک شاپ بنانا چاہ رہے ہیں باقی یار یار یہ گاڑی روکی بہت خوبصورت لگ رہی ہے چیک کرو یار مطلب ابھی اس کو ہم نے ڈروپ کرنا ہے تھوڑا سا اور لیکن اتنی سی ڈروپ ہونے کے بعد بھی یہ گاڑی تباہی لگ رہی ہے وائز یقین کرو مطلب چیک کرو تم لوگ حیدر بھائی نمبر لے گئے ہو یار کیسی لگی ہے پھر حیدر بھائی میں کہتا ہوں کمال ہو گئی ہے لیکن حیدر بھائی یہ ریپ ہے یار یقین نہیں آرہ ابھی تک جمی یہی تو کمال ہوئے یار بیسٹ ہے یار حیدر بھائی بیسٹ ہے چلو اب بتاؤ کیا شین تھا یار جمی ابھی فیلحال جانا ہے اچھا وہ کدھر گئی ایکٹیویٹا کرولا کدھر گئی ابو یار وہ میں نے واش کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کا ریپ کرنا ہے نا سب سے پہلے تو میں نے کہا ذرا اچھے سے کلین کروالوں ہاں چلو یہ آپ نے شئی کی ہے اچھا مجھے بتاؤ شین کیا ہے یار جمی اب شین یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جانا ہے اور جا کے نا وہ کسٹمر ایک ان کے پاس گاڑی دیکھ کے آنی ہے ان کے پاس نئی گاڑی کھڑی ہے وہ انہوں نے سیل کرنی ہے اچھا وہ انہوں نے سیل کرنی ہے چلو وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے تو یہ گاڑی دلیور کریں ہاں یہ گاڑی دلیور کریں ٹھیک ہے اور پہلے روکی کراتے ہیں چلو بیٹھو نا ہاں چلو یار بیٹھو بیٹھو چلو یہ کون سے کسٹمر کی تھی یار یہ جمی کسٹمر کی تھی اپنا عبدالرزاق بھائی نے کومنٹ کیا تھا انہوں نے یہ گاڑی دی تھی اور ان کی گاڑی آج موڈیفائی ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے اڈریس پتہ ہے ان کا ہاں اڈریس یاد ہے مجھے کہاں پہ تھا یار وہ کیا کہتے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ چوک کروز کرے نا ہاں 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 تو وہ ٹھوکر کے آگے ہی ہے بس ساتھ ٹھوکر کے بلکل ساتھ ہی ہے ٹھوکر نیاز بیگ چوک کروز کرے نا تو اس کے آگے آجاتا ہے گلبرگ ہاں ٹھیک ہے گلبرگ سے تھوڑا سا آگے جائیں ٹھیک ہے تو آگے آجاتا ہے داتا سر ددوار ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا آگے جا کے جو ہے نا وہ ٹھوکر کے بلکل ساتھ ہی ٹاؤن ہے وہاں کا کسٹمر ہے اچھا لیکن یار ہیدر بھائی کسٹمر ایک دفعہ خوش ہو جائے گا جیمی ایسا ویسا کسٹمر نے تو کہنا ہے کہ بھائی اس کی تو لگ گیا رونک چیک کرو ہیدر بھائی اس کے انجن کا کوئی کام کیا تھا اب بھائی انجن گئی تو کام کیا ہے لڑکے کیا مطلب بھائی اس کا انجن پروپر واش کی ہے انجن کی پوری ٹریوننگ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے انجن میں جو اوائل کا مسئلہ تھا وہ چینج کی ہے سارا اور بھائی اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں جنیٹر کا مسئلہ تھا وہ جنیٹر انجن کا ٹھیک ہی ہے اچھا مطلب انجن کا بھی کام ہوئے بیل کتنا بنے ہے ہیدر بھین کا اس کا ٹوٹل بیل بنے ہے جیمی تقریبا میرے خیال سے انیس لاک اچھا مطلب شہی مال اپنی بچت صحیح ہوئی ہے میں کہتا ہوں ایسی ویسی اچھا یہی تھا نا ہاں جیمی یہاں سے رائٹ لے لے اے لائٹ لیفٹ ہاں یہ لیفٹ لے لیفٹ پہلے رائٹ کہہ رہے ہو آپ یار سوری یار جانے دے سیدھا جانے دے ہاں ہاں کونسا گھر ہے یار جیمی یہی پہ تھا یار اب بھائی یہاں پہ تو نہیں ہے ہیدر بھائی ہاں وہ اگلے ایریے میں ہے یار ہیدر بھائی گاڑی بڑی پیاری بن گئی ہے یار ہاں روک جا روک جا رائٹ لے لے رائٹ یہ والا ہاں 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 اے یہی پہ لگا لے جیمی یہی پہ لگا لے ہاں یہاں پہ کونسا گھر ہے بھائی اب بھائی یہی پہ ہے نا ان کا گھر اچھا یار مطلب یہ پرانا ایریہ نہیں ہے تھوڑا سا نہیں نہیں جیمی پچھلی والی پچھلی گلی یار میں بھی کہوں میں آیا تھا ان کے گھر یہ والا گھر نہیں ہے ہاں ہاں جیمی یہ پیچھے والا ہے جانے دے جانے دے وہ لاسٹ والا گھر ہے اچھا لاسٹ والا ہاں یہی والا یہی والا چالو یہی پہ لگاتا ہوں شاہی ہے شاہی ہے یہاں پہ ہاں اوکے چالو بلاؤں کسٹمر کو یار ان کو گاڑی ڈلیور کریں اتنا ہی تھا یار ابھی فیل حال کے لیے جو ہے نا بوائز میں تھوڑی سی چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی دن میں دو تقریباً اپیسوڈ آ سکیں آگے تمہیں پتہ ہے کہ فرینکلین مامو کا اپیسوڈ بھی آیا کرنے تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ مینیج ہو رہی ہیں تم لوگ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اپنا سپورٹ دکھاؤ فل ویڈیو کو شیئر کیا کرو جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کرو بوائز اگر تم لوگ ویڈیو کو شیئر کرو گے لائک کرو گے ریسپونس اچھا دکھاؤ گے تو آٹومیٹکلی اگلے دن دو ویڈیوز آئیں گی بلکہ تین ویڈیوز آئیں گی تم لوگوں کا کام ہے تم نے ہی ہمیں سپورٹ کرنا ہے تم نے ہی ہمیں آگے لے کے جانا ہے تکی فیملی ایز ارکویسٹ ہے کہ بھائی ویڈیو کو شیئر کیا کرو اور لیو یو آل میں اپنا بیسٹ دے رہا ہوں کہ میں تم لوگ کو بھائی جو ہے نا فل اچھی ویڈیوز دے سکوں باقی تم لوگ بھی جو ہے نا وہ لیو یو کر دو باقی گاڑی چیک کرو کتنی پپو لگنی ہے نا چلو ملتے ہیں تم سے کل کے اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ تکی فیملی ملتے ہیں